سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا جسم میری مرضی میرا سوال ہے ان خواتین کے ساتھ جو یہ ازادی ازادی کر رہی ہیں اور ہمارے حقوق دو اور یہ دو وہ دو آپ لوگ کو کس چیز کی تنگی ہے کیا آپ لوگوں کو پڑھائی سے روکا جاتا ہے پاکستان کے یونیورسٹیز کے اندر جاؤ کالیجز میں جاؤ سکول چلے جاؤ مال چلے جاؤ جہاں جہاں جاؤ کے بزاروں میں چلے جاؤ آپ کو ہر جگہ خواتین ازاد بھونتی نظر رہیں گی آپ کو پڑھائی مل رہی ہے آپ لوگ کے درمیان کوئی فرق کیا نہیں جاتا پھر کون سی ازادی ہے جو آپ لوگوں کو چاہیے ازادی آپ لوگوں کو چاہیے وہ جو آپ لوگوں نے بینرز اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں وہ گھٹیا ایٹین پلس والے بینرز وہ ازادی بیسیکلی آپ کو چاہیے تو وہ ایم سوری ٹو سے وہ آپ لوگوں کو پاکستان میں نہیں ملے گی اگر اس قسم کی بیغیرتیاں کرنی ہیں تو آپ لوگ پاکستان سے باہر تشریف لے جائیں یار آپ لوگ جن کو فالو کر رہے ہو نا ویسے تو کرو آئی ڈونٹ گیب آف لائنگ ایف کرو لیکن جن کو فالو کر رہے ہو نا یہ گوروں کو اور ادھر ادھر جی عورتیں ازاد بھوم رہی ہیں چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن کے گھومتی ہیں کوئی کچھ نہیں کہتا نگاہیں انچے رکھو اپنی اور اس طرح کی جو باتیں کر رہے ہو وہاں جا کے معاشرے دیکھو کیسے تباہو برباد ہیں بھائی کا نہیں پتا باپ کا نہیں پتا ماں کون ہے باپ کون ہے بھائی کون ہے اس قسم کے آپ لوگوں کو لائف سٹائل چاہیے جہاں پہ کسی کے مرنے کے بعد نہیں پتا کون کہاں مر گیا کیوں مرا کیسے مرا شرابے چل رہی ہیں سب گھٹیا قسم کے حرکتیں ہو رہی ہیں اور اس قسم کی ازادی چاہیے آپ لوگوں کو میں ویڈیو دکھاتا ہوں آپ کو یہ بھی پاکستان میں ہی رہتی ہیں کہ خود اپنے نمو سے بتائیں گی کہ حقوق ہے ان کے پاس یہ نہیں ہے پاکستان کی سڑکوں پر خواتین مارچ کے نام پر نکالی جانے والی ریلی اگر واقعی عورتوں کے حق میں ہوتی تو اس میں عویزہ کیے گئے پلے کارڈ جس پر لکھا تھا میرا جسم میری مرضی میں ازاد ہوں کہ بجائے ان پلے کارڈ پر مجھے وراست میں حصہ دو تعلیم میرا حق ہے گھر کے کاموں میں عورتوں کا ہاتھ بٹانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے مومن مردوں اپنی آنکھیں نیچی رکھو اور نہ صرف مرد کی بلکہ ریاستت کی ذمہ داری ہے ماں کے قدمتلے جنت ہے بیٹیوں کو اچھی تعلیم اور تربیت دینے والا مرد جنت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بیٹیاں اللہ کی رحمت ہیں ہمارا احترام سوسائٹی پر فرض ہے ہم مائے بہنے بیٹیاں قوموں کی عزت ہم سے ہے اگر یہ نعرے تحریر ہوتے تو نہ صرف معاشرہ ان کے اس عمل کو سرہاتہ بلکہ قوم اور ملک کی عزت میں بھی اضافے کا یہ سبب بنتی مگر عورت نام پر 35 دفعہ طلاق کیافتہ ایکسپائر خواتین ان کے ساتھ بیرونی انجڈہ پر جو ہے چلنے والی چند ڈالر سکور اورتیں پاکستان کی بارہ کروڑ خواتین کی خود سختہ ترجمان بننے کی کوشش میں مصروف ہے میں ان کو بتا دینا چاہتی ہوں کہ تمہاری کوئی حیثیت نہیں تمہارا نعرہ میرا جسم میری مرضی تو سنو اپنے یہ فاش نعرے اور اپنا امپورٹڈ خود سختہ نظریات اپنی ذات تک محدود رکھو یہ ہم پر زبردستی تھوپنے کی کوشش مت کرو پاکستان کی عورتوں کو بدنام مت کرو پاکستان کی بیٹیاں باعزت ہے باوکار ہے غیرت مند ہے باکستیار ہے مغرب کی اس عورت کی طرح نہیں ہے جس کو بھوکے کتوں نے کسی گوش کے چھی چھڑے کی طرح نوج ڈالا ہو یا سرٹ پر پڑی اس ہڈی کی طرح نہیں ہے جو گلے سے گزرتا بھوکتا کتا جو ہیں مو مارتا جاتا ہے جہاں پیدا ہونے والے بچے کو بھی معلوم نہیں کہ اس کا باپ کون ہے یہ جو کچھ دیو حیکل قسم کی خوفنا بدصورت بد کردار خواتین میڈیا پر کہتی نظر آتی ہے کہ ان کو مردوں سے خطرہ ہے اوہ بے غیرت ہو تو تم بے فکر ہو تمہارے جیسی خواتین کو کسی مرد سے خطرہ نہیں مرد تو تمہارے جیسی عورتوں سے خوف کے دامن پر بچا کے پیر رہے ہو مردوں کو تم سے خطرہ ہے جس طرح اپنی لغویات کو تم ازادی رائے کا نام دیتے ہو پاکستان کی عورت کو بھی ازادی رائے کا پورا حق ہے اور ہم تمہارے اس گھٹیا سلوگن اس گھٹیا سلوگن وہ ہم ریجیکٹ کرتی ہیں ہمارا اپنا معاشرہ ہے ہمارا اقدار ہے ہمارا مذہب ہے ہم اپنے نظریات کے ساتھ جینا چاہتے ہیں اور اپنے انداز سے جینے کہ ہمیں پورا حق ہے تو ہم تو تم سے تم سے زیادہ الحمدللہ اچھا پہنتی ہیں تم سے زیادہ موڈرن ہیں تم سے زیادہ خوش شکل ہیں تم سے زیادہ پڑھی لکھی ہیں الحمدللہ ہمیں گاڑی چلانے سے بھی کوئی نہیں روکتا ہم اپنی شاپنگ پر بھی خود جاتی ہیں ہم شادیوں میں سجتی ہیں سمرتی ہیں اپنی باؤنڈریز میں لے کے limit میں رہ کے ہم لوگ fashion کرتی ہیں ہم ضروریات زندگی کے سب کام کرتی ہیں اب ہم اپنے شوروں کے ساتھ اپنے بھائیوں کے ساتھ اپنے والد کے ساتھ گھونگتی ہیں پھرتی ہیں اور ہمارے شوہر ہماری ضروریات کو پورا کرتے ہیں ہمارے والدین ہماری ضروریات کو پورا کرتے ہیں ہمیں مہارانیاں اور شہزادیاں منعا کے رکھتے ہیں لیکن ہماری اپنی کچھ limits ہیں محضب معاشرے نے اور ہمارے مذہب نے ہمیں سکھائی ہے تاکہ ہم معاشرے میں عزت کے ساتھ زندگی گزار سکیں ماں کی شکل میں بہن کی شکل میں بیٹی کی شکل میں بیوی کی شکل میں اور ان لیبٹس میں ہی ہم رہنا پسند کرتی ہیں ہمارے شوہر ہم پر ظلم نہیں کرتے ہیں کسی قسم کا کوئی ظلم نہیں کرتے ہیں پاکستانی بیٹیاں خوش ہیں اکا دکا واقعات وہ ہر جگہ ہو جاتے ہیں اور سو فیصد معاملات تو صرف اور صرف فرشتوں کے ہی درست ہو سکتے ہیں کسی انسانی معاشرے کے ہر طرح کی نیگٹیو پوزیٹیو انصر ہوتے ہیں ازادی اور انسانی حقوق کی لمبردار امریکہ کے شہر نیو یارک میں صرف آدھے گھنٹے کے لیے بجلی چلی گئی تھی اس ازاد اور بقول تمہارے محضب معاشرے میں اکتیس ہزار ڈکیتیاں گینگ ریپ کی وارداتیں ہوئیں الحمدللہ ہم مغرب زدہ ننگے معاشرے کی نسبت اپنے تحظیم میں محفوظ ہیں اور خوش ہیں اور ازاد بھی ہیں اور اس سے زیادہ ازادی ہمیں چاہیے بھی نہیں بی بیو عورت کو اصلی عزت اور تحفظ صرف باپ بھائی بیٹا شہری دے سکتے ہیں باقی عورت خود ٹھیک ہو تو ایک ہزار مرد بھی مل کر اس کو جو ہے برباد نہیں کر سکتا خراب نہیں کر سکتا اگر عورت خود خراب ہے تو وہ ایک ہزار مردوں کو خراب کر سکتی ہے تمہارے جیسی عورتوں سے مرد ہی کو خطرہ ہے ہمیں تمہارے کسی مشورے کی ضرورت نہیں ہے یہ اپنے مشورے اپنے پاس رکھو تمہارا یہ مارچ عورت مارچ نہیں بلکہ بغیرتی مارچ ہے فاشی مارچ ہے تمہیں حقوق ازادی نہیں بلکہ پاکستانی معاشرہ تباہ کرنے کا تاسک دیا گیا اور ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں یہ کون سے دشمن موالک نے تمہیں تاسک دیا ہے ہمیں تمہارا یہ خواتین مارچ اور اس کے غلیظ نعرے کسی بھی صورت قبول نہیں ہے عورت بد کردار ہو تو وہ دو ٹکے کی ہوتی ہے میں تو کہتی ہوں دو ٹکے کی بھی نہیں ہوتی ہے اور برد بھی اگر برد کردار ہو تو وہ بھی دو ٹکے کا ہی ہوتا ہے نام میں ہاتھ کوئی بد کردار سکالر ہو تو وہ بھی دو ٹکے کا ہی ہے اور کوئی لف آف آئنگر ہو تو وہ بھی دو ٹکے کا ہی کھلائے گا کوئی فہاشہ عورت یہ کہے کہ جی اس کی فہاشی کی عزت کرو تو ممکن نہیں ہے ہاں ایسی کوئی فہاشہ توبہ کر کے اللہ کے سامنے اور گندگی چھوڑ کر صاف ستری زندگی گزارے اور صاف ستری زندگی کی طرف آ جائے تو وہ عزتدار ہے اس کو اللہ تعالیٰ بھی عزت دیتا ہے اور معاشرہ بھی عزت دیتا ہے عزت پانے کی پانے کیلئے عزت پانے کی خواہش مندو عزت والے کام بھی کرو عزت والے کام کرنے پڑتے ہیں مانا دو ٹکے کی زندگی سے کبھی نہیں نکل پاؤ گے گندگی کی صفائی کی جاتی ہے گندگی کا دفاع نہیں کیا جاتا تم جیسے چیچت زدہ چہرے کو جتنا مرضی میکم میں چھپا لو چہرہ دھلنے پر اس کی حقیقت سامنے آئی جاتی ہے اس لیے اس کے لیے سرجری کی ضرورت ہوتی ہے اور چیچت زدہ روحوں کی سرجری توبہ ہے تم اپنے کرچوتوں سے توبہ کرو تمہیں عزت ملے گی خواتین گندگی مارچ والی ہو تم اپنا نظریہ اپنے پاس رکھو ہم اس کو مسترد کرتے ہیں اور بڑے برے طریقے سے پاکستانی بیٹیاں مسترد کرتی ہیں اس کو اللہ تعالی ہم سب کو اپنی زمان میں رکھیں ہمارا اپنا نظریہ ہے یاد رکھو ہمارا اپنا نظریہ ہے پاکستانی بیٹیوں کا ماں کا نظریہ ہے بہنوں کا نظریہ ہے تم یہ گھٹیاں نظریہ اپنے اپنے پاس رکھو اللہ تعالی ہم سب کے حامیوں ناصروں پاکستان زندہ بات پاک فوج پائندہ بات